بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں آمین تو امی جان ہمارے ساتھ ہیں امی جان سے پوچھتے ہیں امی جان سے سلام دعا کرتے ہیں کہ آج امی جان ہمارے لیے کونسی مزے کی لاہوری ریسپی لے کی آئی ہیں تو ہاں جی امی جی اسلام علیکم سارے پینا پراؤنوں چھوٹیاں بچیاں سارے پیار محبت اللہ تعانیٰ سیدھے خوشیاں رب نصیب آج کرے آمین آمین ہاں جی دسوں جی امی جی یہ ریکھیں جی اچھا امی پہلے دسوں بنانا کیے چکن کڑائی لاہوری چکن کڑائی بہت ہی مزے داروں دیے یہ آؤ تو انداز سے ہاں جی کس را ہمنا دیے یہ دیکھیں جی ہاں جی امی جی بیٹا ایک ٹیلو اے ملگی ہم 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 تین ٹوماٹر ہم بڑے سائز کی تین ٹوماٹر بڑے سائز کے اب اکھواتی پیالی دیں دی ہری آتنیاں کٹی ہوئی ادکر کی ادکر کٹی ہوئی اچھا ٹھیک ہو گیا ادکر سن لیں جی پیاز اگر آئے ادکر اللہ صلی اللہ پیسٹ ٹھیک ہو گیا یہ کٹ بے کھلا کی رکھے لبا لبا کٹ کی کہ یہ نا بیسی نہیں پانی کئی بیسی سوٹ دینے ہے پیاز ہے یہ دو پیاز نے ایک کلو کٹائی دو پیاز نے در میلے سائے دی نہ چھوٹے نہ بڑے ہوں اچھا جی آپ کو اور سے دیکھ لیا کریں پھر آپ کومیٹس میں کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی پتہ نہیں چلا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کلو ہم نے چکن لیا ہے ٹھیک ہے یہ تین سے چار بڑے سائز کے ٹرماتر ہیں ہاف کپ ہم نے لیا ہے دہی کا اور اس کے ساتھ یہ ہرا دھنیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون یہ جولین کٹا ہوا لمبے والا ادرک ہے جو کہ کڑائی کے انڈ پر یوز کریں گے اور یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اور یہ سات سے آٹھ ہری مرچے ہیں جن کو آپ نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لینا ہے اور یہ دو پیاز ہے کوکنگ آئل ہے یہ ہمارے پاس ہماری خوبصورت سی پیاری امی جان جو کہ آج بنائیں گی آپ کے لیے بہت ہی مزیدار لاہوری چکن کڑائی چلیں امی جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی امی جی شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے چکن پھر آپ نے اس میں پیاز شامل کرنے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی امی جی اب اس میں کیا شامل کرنا ہے بیٹا اونٹ پانا ہے لال مرچ لال مرچہ پانا ہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ابھی کلنا ہے ہاف چمچ ہاف چمچ ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے لال مرچ کا پاودر اور ایک سے آدھ پونہ چمچ ڈال دیا ہے اس میں نمک ٹھیک ہے نمک پورا شامل کیا ہے لال مرچیں کم ڈالی ہیں کیونکہ اس میں ابھی ہری مرچ اور کالی مرچ بھی شامل کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی صرف یہ دو چیزیں ہی اس کے اندر جائیں گی امی جی اب پانی 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 کتنا ادھا ٹپ کیونکہ وہ پانی خود ہی نکلائے گا چکن میں سے بھی اور ٹماتر کا بھی پانی ہے انہیں اس گال جائے گا بڑا سونا بیٹا جو بال لیا چلا ما شاہ اللہ اب اس کے اوپر لگا کر دھکن اس کو رکھنا ہے تقریبا جب تک یہ نائنٹی ایٹی پرسنٹ گلنا جائے ٹھیک ہے اور اس لئے آپ دیکھیں پانی بھی اس میں مناسب سائی ڈالا ہے ٹھیک ہے نا بسم اللہ ماشاء اللہ چلے جی ہاں جی ابھی لوگوں کو آپ کے کپڑے بڑے پسند آتے ہیں آپ کے کپڑوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں اور دوسرا ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی ایک ہی ان سب کا مسئلہ ہے تو نام میرے پاس لکھے رکھے ہوتے ہیں مگر وہ پھر ذہن سے نکل جاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے دعا کیے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر دے کاروبارٹس لائے تو بس جس کا جو جو بھی مسئلہ ہے آپ سب کے لیے مشترکہ طور پر دعا کروائیں جھنا یہ لہاں دی اللہ تعالیٰ spectral کسی چیزیں کبھی نہیں توسی انتظار کرو اللہ تعالیٰ کو منگو اسی بھی دعا کر رہ گئے توسی بھی کرو جنہیں سارے پہلا پر آنے سارے جنہیں جنہیں دعا کر لیں آمین کر لیں آپ سب نہ دعا کر رہے جب امی کرواری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیان دے سب کی پریشانیاں ختم کرے تو آپ بعد میں امی جب آمین کہتی ہے تو آپ سب بھی آمین کہہ دیا کریں اسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا سن لے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انسان ہوں دے وہ بہت اللہ تعالیٰ پیارا ہوں دے تو پھر اللہ تعالیٰ ہوں دے سنتا ہے پیارے تھے ساری ہوں دے ساری اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے ہیں مگر بعد جماعت دعا کروانے کی بہت بڑی فضیلتیں بہت بڑی فضیلتیں سارے ملکے آمین کرو امین اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کریں آمین آمین اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کریں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آمین آمین چلیں جی اب تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے کہ جو ہمارا چکن ہے یہ ذرا گل جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں ہاں جی امی جی آو پیٹا جی پاری اپنا پشک ہو گیا گوشت کا گیا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہاں پر چکن کا جو پانی تھا وہ درائی ہو چکا ہے پھر دیا سونا پانی بھی وہ گیاز مسالے سارے یہی کھل مل گیا اور پیاس ٹرماتر جو تھا وہ بھی اچھی طرح سے گھل مل گیا ہے ہمیں اکتنی دیر پانی سنو پکایا ہے دس پندرہ منٹ نا دس پندرہ منٹر پکتا ہے بہت تیزا پیٹا ہے تیزہ سر کے لئے ہوگا کہ نہیں انتے اور نہیں ہمیں چلیں جی mommy اب کیا کرنا ہے اور پڑھ کے اپنا پڑھے تیل پناہ چلیں جی اب اس میں میجان شامل کریں گی کیونکوکئنگ اوائل بسم اللہ الرحمن سارے اس کے بعد اس کی ہائی فلیم پہ ہو گی بھونائی ہاں گوٹ اس طرح سے آپ نے اس کی بہنائی کرنی ہے اور اس کے اندر آپ نے حلدی نہیں شامل کرنی دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ کے پھر اس کے اندر شامل کرنا ہے ورنہ اس کے اندر لمس بن جائیں گے گھٹھلیاں بن جائیں گے اور پڑھنیاں کر گیاں لائچیاں تو یہ دیکھیں جی یہ تین سے چار گرین کاریمونس ہیں چیک ہے حری لائچیاں تو یہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور اب یہاں پہ فلیم کو تھوڑا سا ہائے کریں گے ماشاءاللہ آپ کو پتہ دہی اس میں ڈالنے سے اس کا ٹیکسٹر کریمی ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اس کی لگ چینج ہو جائے گی ماشاءاللہ آپ اس کا ٹیکسٹر چاہے کریں یہ دیکھیں کتنا کریمی سا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں کس طرح سے پیاس ٹماٹر سارے گھل مل گئے اور دہی ڈالنے سے کتنا زبردست اس کا جو یہ دیکھیں یہ ٹیکچر آرہا ہے نا یہ یہ چیز ہونی چاہیے تو اب امی جان اس میں کیا شامل کرنا ہے پڑھے جو پڑھے جو پڑھے مسائلے یہ دیکھیں جی خوشک دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ڈال دیا کالی مرچ نے تھوڑی زیادہ پہنی گیا زیادہ سے مراد بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں یعنی کہ ایک چوتھائی چمچ سے تھوڑی سی زیادہ بہت زیادہ کیونکہ اس میں لال مرچ کو ہم نے تھوڑا سا کم ڈالا تھا جب تک آپ کالی مرچ اٹھنے ہی کریں گے کڑھے کا جو فلیور ہے وہ نہیں آئے گا اب ہی جب کیا شامل کرنا ہے اس میں اب ہی میرچہ کٹ کر رکھے اسی کا اوپ آنے ہاں 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 امی جی ہے کیے اے دسوں کیے جی پیدا جی ادکر کٹی ہوئی کیے ادکر کٹی ہوئی ادکر تو یہ دیکھیں جی امی جان کی ادکر وہ اس میں ہم شامل کریں گے کٹا ہوا ادکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ایسے طرح بنانا پکا پاکت پھر دسنا کیسی بنیتا لکڑائی اچھی کا لوڑی کٹائی ہاں جی امی جی یہ کیا ہے پانی کسوری میں تھی انہوں نے بغیر کٹائی نہیں باندی انہوں نے بغیر کٹائی نہیں باندی انہوں نے بغیر کش ہوئی نہیں سارے بنے جا دی اچھا تو چیک کریں جی امی جان نے یہاں پہ اس میں ہاف ٹی سپون شامل کر دی ہے کسوری میں تھی ماشاءاللہ 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 یہ بڑی سپیشل بہت ہی وی آئی بی قسم کی چکن کڑائی ہے ہماری لاہوری چکن کڑائی یہ آپ نے اپنے مہمانوں کے لیے اسی طرح سے ہی بنانی ہے مہمان آر دیکھاں دلکھوش ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم یہ جان نے تیار کر دی ہے بہت ہی مزیدار سی چکن کڑائی آپ یقین کریں بہت ہی ماشاءاللہ مزیدار بنیے بہت ہی ٹیسٹی بنیے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو اب یہاں پہ آپ کو پلیٹ پہ نکال کے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ دکھنے میں پلیٹ میں کیسی ہے میں نے نکالنا یہ کڑائی ہے تو اس کو کڑائی کے اندر ہی رہنے دو تو الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو چکن کڑائی ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کی پارٹیوں کی آپ کے گھر کی دابتوں کی بیسٹ آئیٹم ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو ہاں جی امی جی سب سے پھر اجازت لے ہاں جی تو جی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا بہت زیادہ دل سے تھینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ والی جو چکن کڑائی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اس ریسپی کو ایسے ہی ٹرائی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا ہاں جی امی جی چینل کو سبسکرائب کریے گا ضرور کریے گا چلے جی خوش رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ